اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا عبدو و ایا کنا ستائین کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر مرزا ریل سٹیٹ کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں اب میں جو رقبہ آپ کو دکھانے لے جا رہا ہوں اگر آپ چکوال کی طرف سے آ رہے ہوں گے تو پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر یونین کانسل جنڈ خانزادہ کا مین گوہ یونین کانسل جنڈ خانزادہ ہے جہاں سے لنک روڈ نکلتا ہے اور آپ اس رقبے کی طرف مہوے سفر ہو جاتے ہیں اگر آپ راولپنڈک کی طرف سے آ رہے ہیں دوسری طرف سے آ رہے ہیں سواوا کی طرف سے تو چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر بلکل اسی سواوا چکوال روڈ پر گون جنڈ خانزادہ ہے جب آپ ادھر پہنچیں گے تو ہمارے بتائے ہوئے رستے پر جہاں ہم آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں ویجولز کے ذریعے ڈرونز کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اسی لنک روڈ پہ آپ اپنا سفر شروع کریں گے تو انشاءاللہ پانچ کلومیٹر اور چار پانچ پنٹ کی مسافت کے بعد آپ انشاءاللہ اس رقبے پہ پہنچیں گے جب آپ اس رقبے پہ پہنچیں گے تو سب سے پہلے آپ کو جب آپ روڈ پہ پہنچیں گے تو آپ کو اس کی عدبراری اور ڈی مارکیشن انشاءاللہ آپ کو پہلی بلی جو ہے یا جو پکٹہ لگی ہوئی اس کی عدبراری کی وہ آپ کو روڈ پہ نظر آ جائے گی تو یہ رقبہ تعدادی ہے ایک سو اڑتیس کنال زلہ تحصیل چکوال برلبے سڑک لنک روڈ ہے اس پہ موجود ہے یہ رقبہ جو ہے یہ ری سیل ہے اس کا پانچ سو فوٹ فرنٹ ہے اور پانچ سو فوٹیس کا بیک ہے ویورز اس کی دونوں سائیڈز شمال اور جنوب چودہ سو نوے فوٹ پہ مشتمل ہیں یہ رقبہ مستطیل شکل میں پکٹس جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں مکمل قبضہ موجود ہے اس کی ڈی مارکیشن ہو چکی ہے آپ کو اس کا انتہائی خوبصورت ڈرون کا جو ویو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا انتہائی دلکش مناظر ہیں اور آپ کو جسا ہم نے پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ دلجبہ ہے اسے دلجبہ بھی کہتے ہیں یہ اس علاقے کا سب سے خوبصورت پہا رہا ہے ہمارا جو نمک والا سلسلہ ہے کوئی نمک کا اس کے ساتھ یہ موجود ہے یہ اسی کا سلسلہ انتہائی خوبصورت ہے آپ کو جو زمین نظر آ رہی ہے یہ اس کی دلجبہ کی وادی میں انتہائی خوبصورت لینڈسکیپ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب یہ جو رقبہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی اس علاقے کا ذرخیز ترین رقبہ ہے آپ یہاں پہ سب سے پہلے تو اگر آپ گوئٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ انتہائی خوبصورت اور کھلی چراغہیں جو ہیں وہ موجود ہیں گاس کے بڑے بڑے خوبصورت میدان اور کتات موجود ہیں پھر آپ کو سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس علاقے میں یہ سب سے لش گرین پہاڑ جو ہے وہ گنا جاتا ہے انتہائی خوبصورت ہے اور اس میں زیتون قدرتی جو زیتون ہے وہ اس کے جنگل میں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے جو وائلڈ اولے ہے وہ آپ اس علاقے میں اگر زیتون کاشت کرنا چاہیں تو اس علاقے میں آپ بہت اچھی طرح سے زیتون کاشت کر سکتے ہیں بہت زیادہ یہ علاقہ ذرخیز ہے بہت زیادہ گاس کے بڑے بڑے قطعات موجود ہیں آپ بہت آسانی سے یہاں پہ گوئٹ فارمنگ کر سکتے ہیں اگر آپ بڑے جنوروں کا فارم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے انتہائی مناسب جگہ ہے آپ یہاں پہ ہر طرح کی فارمنگ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہر طرح کی فصلیں کاشت کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ چارہ اگاہ سکتے ہیں انتہائی نزدیک ترین پانی موجود ہے اور آپ کو ہر طرح کی بجلی کی جو سہولت ہے وہ بھی موجود ہے یہ سارا علاقہ کمپیٹرائزڈ ہے ایک ہی کھیوٹ میں یہ رکبہ موجود ہے اس علاقے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پھلائی کے جو درخت ہیں وہ بہت کسیر تعداد میں موجود ہیں اس رکبے کا وزٹ کرنا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں آپ سے یہ گزارش ہے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری باقی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بروقت آپ کے پاس پونٹی رہیں یہ دو لاکھ پچاس ہزار رپیہ فی کنال کے اصاب سے اس کا ریٹ ہے اللہ آپ کا امیون اصر ہو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ